دوستو اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اپنے پیچھے تباہی کے نشان چھوڑتی جا رہی ہے ہزاروں لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں فلسطین کے اندر بھی اس وقت برا حال ہے گازہ پٹی کو تہز نیز کر دیا ہے اسرائیل نے اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق اسرائیل اب کیمیکل کی بارش گازہ پٹی پر کر رہا ہے اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے اوپر یو این نے بھی پرتیون لگا دیا تھا لیکن بہت ساری خبریں اب آ رہی ہیں کہ اسی ہتھیار کا استعمال اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے کتنا خطرنا کہ یہ ہتھیار اس کے بارے میں چرچہ کریں گے ساتھی ساتھ اسرائیل کا پردار منتری اب دنیا کے سامنے رو رو کر یہ دکھا رہا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا زیادہ ظلم ہوا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا پردار منتری موڈی جی سے بھی فون پر بات کی سارے حالاتوں کے بارے میں بتایا اور اب امریکہ کے راست پتی جو بائیڈن سے فون پر بات کی اور اس کا ویڈیو بھی بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا اسرائیل کی سرکار کی طرف سے تو سب کے سامنے رو رہا ہے اسرائیل کا پردار منتری کی ہے ہمارے اوپر ہماز نے بہت خطرناک حملہ کیا ہے یہ تو آئی ایس آئی ایس سے بھی زیادہ بتر ہے کیا باتیں کی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل کی پردار منتری نیتنیہو نے خود اس بات کی جانکاری تھی ہے کہ انہوں نے امریکہ کے راست پتی جو بائیڈن سے تیسری بار بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ کروڑتا سے پیش آیا ہے ہماز ہمارے اوپر ہماز نے بہت برے حملے کی ہیں اور اتھیاس میں ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جس طرح سے ایک بار یہودیوں کا نرسہار کیا گیا تھا اسی طرح سے ہماز نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے مطلب بہت سارا اپنا دکھڑا اسرائیل کے پردانمنطری نیتنیہو نے جو بائیڈن کے سامنے رکھا اس کے بعد جو بائیڈن نے سامنے سے کہا امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل اپنی رکشہ کے لیے یہ جو کچھ کر رہا ہے گازہ پٹی پر تباہی مچا رہا ہے امریکہ اس کا سمرتھن کرتا ہے اسرائیل کے پردانمنطری نے دیکھی کیسی کیسی باتیں گئیں انہوں نے کہا کہ ہم پر بربرتہ سے حملہ کیا گیا ایسا نرسہار پہلے کبھی نہیں دیکھا اس حملے میں سیکڑ لوگوں کی ہتیا کر دی گئی پورے پریواروں کی گھروں میں ہتیا کر دی گئی محلاؤں کے ساتھ بے رہیمی سے بلتکار کیا گیا اور ان کی ہتیا کر دی گئی اس دوران بچوں سہیت سو سے ادھک لوگوں کا اپھرن کر لیا گیا انہوں نے یعنی ہماس نے سینکوں کے سرکار دیئے ہماس کے لوگوں نے یوباؤں کی ہتیا کر دی جو جنگل میں تیوہار منا رہے تھے ہم نے اسرائیل کے پورے اتھیاس میں ایسی بربرتہ نہیں دیکھی تو اس طرح کا اپنا دکھڑا اسرائیل کے پریدان منطری نے جو بائیڈن کو سنایا تو اسرائیل اس بقت پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو لاچار اور بے بس محسوس کر با رہا ہے لیکن اسرائیل نے گازہ پٹی پر بھیانک تباہی مچائیے ایک دردناک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جہاں پر ایک مہلہ قسم کھا کر کہہ رہی ہے ہسپیٹل میں کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسرائیل کے یدک بیمانوں نے بنا کھانا کھائے ہی مال ڈالا تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف اسرائیل کے ہی عام لوگ مارے گئے ہیں بلکہ اس میں فلسطین کے بھی ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اب دیکھئے اسرائیل جو کیمیکل کا استعمال کر رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ خطنناک ہے کہ اگر یہ کسی کی توچہ پر گر جاتا ہے جسم پر تو اس کی خال کو بری ترہ جلا دیتا ہے اور اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ ہڈیا بھی اندر سے ہل جاتی ہیں گل جاتی ہیں اس کیمیکل کا نام وائٹ فاس فورس ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ وائٹ فاس فورس کی بارش اسرائیل گازہ پٹی کے لوگوں کے اوپر کر رہا ہے آپ کو بتا دے دنیا میں سب سے زیادہ گھنی آبادی کہیں پر ہے تو وہ گازہ میں ہی ہے 362 سکوائر کلومیٹر کی جگہ میں لگ بگ 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں اتنی گھنی آبادی دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے تو اسی ایریے میں وائٹ فاس فورس کی بارش اسرائیل کے طرف سے کی جا رہی ہے اتنا خطنناک کیمیکل ہے کہ جس کے اوپر بھی گرے گا اس کی ہڈیوں تک کو نقصان پہنچا دے گا یہ وائٹ فاس فورس جو ہے وہ موم جیسا پیلا پر لیے ہوئے کلیر کیمیکل ہے اس میں لہسن جیسی تیکھی گند ہوتی ہے یہ کیمیکل جیسے ہی ہوا کے سمبرک میں آتا ہے فوراں آگ پکڑ لیتا ہے اس کا استعمال امریکہ صحیح دنیا بھر کے سیناؤں کے دوارہ کیا جاتا ہے لیکن اس طرح سے انسانوں کے اوپر اس کا چلکاؤں نہیں کیا جاتا ہے اگر کہیں پر یودھ چل لہا ہے تو اس کیمیکل کے ذریعے روشنی کر کے اپنے ٹارگیٹ کو کوئی بھی سینہ دیکھ سکتی ہے ہوا کے سمبرک میں جب یہ جاتا ہے تو آگ جلتی ہے جس کی وجہ سے روشنی ہو جاتی ہے تو روشنی میں اپنے ٹارگیٹ کو سینہ آرام سے دیکھ سکتی ہے جب یہ ہوا کے سمبرک میں آنے پر جلتا ہے تو اس کے جلنے کے بعد تقریباً 815 ڈگری سیلسیس تک تاپ مان چلا جاتا ہے اتنی زیادہ گرمی پیدا کرتا ہے تو انسان کی خال اور ہڈیاں سب تہہ سے نیس ہو جاتی ہیں آپ کو بتا دیں یو این نے 1972 میں اس پر پٹیون لگا دیا تھا اس آگ لگانے والے ہتیار کو آتنکی ہتیاروں کی شرڑی میں رکھا گیا تھا لیکن اس کے بابجود بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل اس وائٹ فاسپورس کا استعمال کر رہا ہے گازہ پر حملہ کرنے کے لیے فیلال حالات بس سے بتر ہو چکے ہیں جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اپنے پیچھے تواہی کے نشان چھوڑتی جا رہی ہے دو سال پہلے بھی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں لیکن اس بار جو جنگ ہوئی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اس میں آم فلسطینی آم اسرائیلی ناغرک بہت زیادہ مارے گئے ہیں فیلال اس جنگ میں امریکہ بھی کوت پڑا ہے امریکہ نے اپنے ہتیاروں کا زکیرہ جو بھیجاتا ہے وہ اسرائیل پہنچ چکا ہے ساتھ ساتھ ایران نے بھی امریکہ کو دھمکی دیئے تو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو دھمکی دے رہا ہے لڑنا ہے لیکن دکت سب سے زیادہ جو ہے وہ آم فلسطینیوں کو ہو رہی ہے ان کے پاس تو کوئی ہتیار بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے فیلال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیٹسٹ اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں